اسلام علیکم ناظرین پرائیم کینیڈا ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بجی حبدالقادر سب سے پہلے شامل کرتے ہیں ہیڈ لائنز پاکستان کا اپنا خلائی پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ اس پروگرام سے بلینٹری سنامی منصوبے سمیت پلاننگ ڈیویجن کے تمام منصوبوں کو مونٹر کیا جائے گا چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد نے کہا ہے کہ عدلیہ کے معاملات میں کوئی مداقنط نہیں ہو رہی ہے اور عدلیہ ازادی سے کام کر رہی ہے کینیڈا میں کرونہ وارث سے مزید اضافہ کینیڈا میں کرونہ وارث سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 18758 تک جا پہنچی قومی احساسا پیورو نے کراچی میں بڑی کاروائی کرتے ہوئے پیپس پارٹی کے مرہوم رہنما مغدون امین فہین کے بیٹے مغدون جلیل الزمہ کو حراست میں لے لیا وزیر تعلیم سن سعید غنی کا کہنا ہے کہ کرونہ کے باعث اسکولوں کو دوبارہ بند کرنے کی باتیں محض افوا ہیں کیو بیک میں کرونہ سے بچاؤ کے لیے نافذ قبرین کی خلاف فرسی پر کاروائی کے لیے پولیس کو مزید اختیارات دے دئیے گئے ہیں ایف آئی اے نے منی لارننگ کیس میں پی ٹی آئی کے رہنما جہانگیر ترین کو آج دوبارہ طلب کر لیا کراچی میں کرونہ ایس او پیس پر عمل نہ کرنے پر صدر ارام باگ اور کلیفٹن میں نو ریسٹوران سیل کر دیے گئے سعودی ویزہ رکھنے والوں کے لیے بڑی خوشکبری سعودی مہتما پاسپورٹ نے وزٹ ویزے کی توسی کے لیے دو شرائط بتائی ہیں جن کو پورا کرتے ہوئے اپشر پر ویزے کی توسی کی جا سکتی ہے معروف اینکر پرسن آمیڈ یاکت کی اہلیا توبہ آمیڈ نے اپنے مدہوں سے بلی کے بچوں کے ناموں کی تجویز مانگی پاکستان ٹرکٹ بورٹ کے چیئرمن احسان مانی نے بزباؤل حق کو ڈپارٹمنٹ کی نوکری چھوڑنے کا کہہ دیا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے پرائیم کینڈیڈا ٹی وی موسیقی